اسلام علیکم پیارے ناظرین جی ناظرین کرام آج ہم پاکستان کے ایک اہم قانون کے بارے میں بات کریں گے اور یہ قانون ہے خواجہ سراؤ کے حقوق کے تحفظ کا قانون سال دوہزار اٹارہ یعنی دی ٹرانس جنڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکس ٹوٹوزن ایٹین یہ قانون سال دوہزار اٹارہ میں قومی اسمبلی سے پاس ہوا اس قانون میں کل سات چیکٹرز اور اکیز دفعات شامل ہے اس قانون کے سیکشن ون میں خواجہ سراؤ اور اس قانون کے متعلق کچھ بنیادی استلاحات کی تعریفات پیش کی گئی ہے اس کے بعد خواجہ سراؤ کے مختلق حقوق کا ذکر ہے ان حقوق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب خواجہ سراؤ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی سوچ اپنی نفسیات اپنی پسند کے مطابق اپنی جنس کا تعین خود کر سکتے ہیں یعنی اب اگر کوئی خواجہ سراؤ یہ بتائے کہ وہ مرد ہے تو اس کو مرد تصور کیا جائے گا اگر وہ یہ کہے کہ وہ عورت ہے تو اس کو عورت تصور کیا جائے گا اگر وہ خود کو خواجہ سراؤ کہے تو پھر اس کو خواجہ سراؤ تصور کیا جائے گا اور اپنی جنس کی اس طرح تعین کرنے کے بعد وہ پھر مختلف سرکاری دستاویزات جیسا کہ شنہاتی کارٹ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور باقی جو ڈاکومنٹ سے اس میں اپنی پسند کے مطابق اپنی جنس کا اندراج کر سکتے ہیں اس قانون کے تحت خواجہ سراؤ کو برابری کا حق دیا گیا ہے اور اب کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محض جنس کی بنیاد پر خواجہ سراؤ کے ساتھ کوئی امتیاز روا رکھے اس قانون کے تحت خواجہ سراؤ کو جنسی حرازگی کے خلاب بھی قانونی تحفظ فرام کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس قانون میں خواجہ سراؤ کو دیگر حقوق جیسا کہ تعلیم، صحت، روزگار، وراثت میں حصداری، وورڈ ڈالنے، چیپ منسٹر بننے، پرائم منسٹر بننے یا اس پریزیڈنٹ وغیرہ بننے کے حقوق اہم ترین ہے تاہم اگر ہم اس قانون کا بغاور مطالعہ کرے تو یہ قانون کم اور شب بھی اور مذہب بھی والا سٹیٹمنٹ زیادہ لگتا ہے یہ ایک پورلی ڈرافٹیڈ قانون ہے مثلا اس قانون میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ اب خواجہ سراؤ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی سوچ اور اپنی نفسیات کے مطابق اپنی جنس کا تائین کر سکے اور پھر اس ہی تائین کی بنیاد پر خواجہ سراؤ کو شناخ دی جا سکے تاہم اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو پھر جنس کی ویریفیکشن کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا اس کے علاوے اس قانون میں کچھ غیر ضروری شکوں کو بھی شامل کیا گیا ہے مثلا اس قانون میں یہ بتایا گیا ہے کہ خواجہ سراؤ کو برابری کا حق حاصل ہوگا تاہم یہ حق اہین پاکستان میں پہلے سے ہی دیا گیا ہے مثلا اہین پاکستان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اور اہین پاکستان میں جن بنیادی حقوق کا ذکر گیا گیا ہے تو اگر ریاست یا ریاست کا کوئی دارہ یا افراد ان حقوق کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر سپریم کورٹ اندہائی کورٹس اف پاکستان ار ڈا کسٹوڈین اف ڈیز رائٹس وہ پھر آگے آ سکتے ہیں اور ان کو رسکیو کر سکتے ہیں اس قانون میں خواجہ سراؤ کو جنسی حرازگی کے خلاف قانونی تحفظ دیا گیا ہے تاہم جنسی حرازگی پہلے سے ہی تعذیرات پاکستان کے مختلف دفعات کے تیر ایک سنگین جورم ہے چاہے یہ حرازگی مردوں کے خلاف ہو عورتوں کے خلاف ہو یا خواجہ سراؤ کے خلاف ہو اس قانون میں خواجہ سراؤ کو وراثت میں حصدار ٹھہرایا گیا ہے تاہم پاکستان کے وراثت کے قوانین میں خواجہ سراؤ پہلے سے ہی برابر کے حصدار ہے یہاں پر اس قانون کو ری پروڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں اس کے علاوہ اس قانون میں باتی جن حقوق کا ذکر ہے یعنی تعلیم، صحت، روزگار اور سیاسی حقوق تو وہ پہلے سے ہی پاکستان کے تمام شہریوں کو بلا امتیاز نسل، مذہب اور رن برابری کی بنیاد پر حاصل ہے اس قانون کے احتیاط مختلف سرکاری اور غیر سرکاری مخکموں میں خواجہ سراؤ کے لیے کوئی جوب کوٹہ مختص نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس قانون کے احتیاط مختلف کالجز اور یونیورسٹی میں خواجہ سراؤ کے لیے نشست محسوس نہیں کی گئی ہے تو پھر وہ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں کس طرح وہ عالی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح سرکاری اور غیر سرکاری مخکموں میں جوبز حاصل کر سکتے ہیں خواجہ سراؤ چونکہ پاکستان کے معاشرے کا ایک محروم نادار اور کمزور طبقہ ہے اس لیے اس قانون کے تحت خواجہ سراؤ کو کچھ ترجیحی حقوق دینے چاہیئے تھے تاہم اس قانون میں ان ترجیح حقوق کا دور دور تک ذکر نہیں ہے اس کے علاوہ جب بھی کوئی سپیشل لا یعنی خاص قانون بنتا ہے تو اس قانون میں ایک ادارہ جادی دینچہ کڑا کیا جاتا ہے تاہم اس قانون کے احتیاط خواجہ سراؤ کے تحفظ بحالی انہیں بے اختیار بنانے اور ان کی فلاو بے بود کیلئے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا گیا ہے صرف حکومت پر یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ خواجہ سراؤ کے بحالی کیلئے مختلفری ہیبیلیٹیشن سنٹر یعنی بحالی کے مراکز قائم کرے گا اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خواجہ سراؤ کے لئے ایک الگ جیل قائم کیا جائے گیا اور ان کے لئے ووکیشنل تدبیتی ادارے بھی قائم کیا جائیں گے تاہم ایسے ادارے بنانے کے لئے حکومت کو کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس قانون کو بنے ہوئے چہ سال ہوئے لیکن ابھی تک خواجہ سراؤ کے لئے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس قانون کا دفعہ سترہ ویگرنسی ریسٹرینٹ ایک ٹونٹی ٹونٹی کے دفعہ چودہ سے متصادم ہے اس قانون کے دفعہ سترہ کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی خواجہ سراؤ سے بیک منگواتا ہے تو ان کو چھ مہینے تک کی قید کی سزا دی جائے گی جبکہ ویگرنسی ریسٹرینٹ ایک ٹونٹی ٹونٹی کے دفعہ چودہ کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی خواجہ سراؤ سے یا کسی سے بھی بیک مانگواتا ہے تو ان کو ایک سال تک کی سزا دی جائے گی اس کے لئے اس قانون میں یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا خود سے بیک مانگے تو پھر ان کو کیا سزا دی جائے گی مجموعی طور پر یہ ایک کمزور قانون ہے تاہم یہ قانون خواجہ سراو کے لیے امید کی ایک کرن ہے اور اگر اس قانون میں بہتر ہی لائے جاتی ہے تو یہ قانون خواجہ سراو کے تحفظ بہاوی اور انہیں بے اختیار بنانے کے سلسلے میں ایک سنگی میل ثابت ہو سکتی ہے تو امید کرتا ہوں دیر ویورز کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ